نمر صاحب آپ پہاڑی کے اس بار اور اس بار کچھ ہبتوں سے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کیا یہ تین سو ستر کے مترک لوگوں کو سمجھانا ہے یا یہ الیکشن کمپین اس کو ہم سمجھیں صاحب یہ بالکل الیکشن کمپین نہیں ہے میں نے جگہ جگہ اپنی تقریروں میں یہی بات کی کہ یہ جو ہمارا اپنے ورکروں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملنے کا سلسلہ چل رہا ہے چاہے وہ چناب وادی ہو چاہے وہ پیر پنچال ہو چاہے شمالی کشمیر ہو جنوبی کشمیر ہو مقصد یہی ہے کہ اپنے ساتھیوں سے ملیں کچھ ان سے سنیں کچھ ان کو سنائیں موجودہ صورتحال کا ہم جائزہ لیں اور کچھ ایسی باتیں ان تک پہنچائیں جو وہ پھر آگے لوگوں تک پہنچا سکیں یہی مقصد ہے اور اس کو الیکشن کے ساتھ نہیں دیکھا جانا چاہیے عمر صاحب آج آپ کے کچھ لیٹروں نے یہاں تقریر کر کے یہ اشارہ دیا اور آپ کا اشارہ بھی تھا کہ کیا جب الیکشن کا بگل بچ جائے گا دیکھیں آپ میں نے جیسے آپ سے کہا یہ میٹنگ الیکشن کے بارے میں تھا ہی نہیں اور میں نے اپنی تقریر میں صاف کہا نہ میں یہاں کسی کا منڈیٹ کاٹنے آیا تھا نہ میں کسی کے منڈیٹ کا اعلان کرنے آیا تھا الیکشن کا بیوگل بجا ہی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو منڈیٹ کی کیا فکر ہے یہ میٹنگ صرف اور صرف تنظیم کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اور میرے لیے بہت زیادہ یہ میٹنگ معنی رکھتی تھی کیونکہ کئی سالوں سے میں گاندربل واپس نہیں آیا تھا مجھے ان کی بہت یاد آئی تھی چاہتا تھا ان سے ملنا آیا بیٹھا ان کے ساتھ تھوڑی سی باتیں ہوئیں بدقسمتی سے جہاں سات سال پہلے چھوڑا لگ بگ وہی کا وہی رہا ہے جو ایس ایمیل اے ایس چیف منیسٹر یہاں پہ گاندربل کے لیے ہم نے کچھ پروجیکٹ دیکھے تھے کچھ خواب دیکھے تھے چاہے وہ سینٹر یونیورسٹی کے حساب سے ہو چاہے وہ نیو گاندربل ہائیڈر ایلیکٹک پروجیکٹ کا ہو اسی طرح اور ہم نے یہاں پروجیکٹ دیکھے تھے بدقسمتی سے ختم کرنا تو دور کی بات ان پہ آج کام بھی کچھ خاص نظر نہیں جہاں کام شروع ہوئے وہاں پہ بھی لوکل لوگوں کو ان کاموں کا فائدہ پہنچا نہیں بلکل صحیح کہا میعالتاق صاحب نے بہت پرانی معامل تھی لوگوں کی خاص طرح سون مرک کہ سردیوں میں سون مرک کٹ نہیں جانا چاہیے گھرمیوں میں چلیے ٹوریزم کا رہتا ہے لیکن سردیوں میں جو وہاں پہ ٹوریزم کا پوٹینشل ہوتا ہے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے ہم نے کہا چلیے نا یہ زیڈ مورک جو ہے وہاں ٹنل بننا چاہیے راہل گاندی کے ساتھ میں اس وقت تھا جب ہم نے وہاں سنگی بنیاد رکھا شاید دوہزار بارہ یہی دن نومبر کا مہینہ تھا انہی دنوں میں ہم نے وہاں ٹنل کا سنگی بنیاد رکھا پھر ہمارے دور میں کام شروع ہوا بہت مشکل سے کوششیں کر کر کے فاروق صاحب نے وہاں پہ گرکری صاحب سے بات کر کے دوبارہ یہاں پہ کام جو ہے اس ٹنل کا کروایا لیکن حکومت کو جو کرنا تھا ٹنل کے ساتھ ساتھ وہ انہیں کیا نہیں اپنے سنگل کی خوبصورتی خاص کر سردیوں میں وہ تب ہوگا جب وہاں لوگوں کے پاس کچھ کرنے کے لیے ہو سنگل کے لوگوں کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے جب ٹورسک صبح سنگل سے آتا ہے اور شام کے واپس چلا جاتا ہے وہاں ہوتل میں کوئی رہنا چاہیے وہاں ڈھابے میں کوئی کھانا چاہیے وہاں سلیج پہ کوئی بیٹھنا چاہیے وہاں سکی کوئی سیکھنا چاہیے اس کے لیے ضروری تھا کہ ٹینل کے بنتے بنتے سامنا رکھ کے لیے ایک سردیوں کے لیے